اب بہت دلچسپ ہے یہ ماجرہِ غیبت غیبتِ امام کا ماجرہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو حالات بنے تھے جس وجہ سے امام پردہِ غیبت میں گئے حکمِ الٰہی و حکمتِ الٰہی سے وہ کیا وجوہات تھی وہ وجوہات ایک تو حکومت تھی اور حکومت نے جو حصار بنایا ہوا تھا امامِ یازدہوں کے لئے امامِ اسکری کا نام اسکری کیوں پڑھا اس لئے کہ پوری عمر مؤسکر عربی میں چھونی کو کہتے ہیں چھونی کو مؤسکر کہتے ہیں اسکر وہ لشکر جو چھونی میں ہو امامِ اسکری یعنی ساری عمر چھونی میں نظر بڑھ رہے امام کا نام حسن تھا حسن ابنِ علی اسکری معروف ہوئے کیونکہ مؤسکر میں تھے چھونی میں رہے ساری عمر معصومین میں سے یہ واحد امام ہیں جو ساری عمر نظر باندھ رہے اور حج تک کرنے کے لئے حکومت نے اجازت نہیں دی حج میں نہیں جانے دی باقی معصومین وقت ملتا تھا نظر بندی کے باوجود قید کے باوجود زندان کے باوجود لیکن امامِ اسکری کو ایک دن کے لئے بھی محلت نہیں دے دے تھے سامرہ چھونی تھا اب باسیوں کی فوجی چھونی تھی معصکر تھا اور وہاں پر بابن رکھا ہوا تھا اس چھونی کے اندر محصور امام اور امام کا گھر سب سے زیادہ ناامن تھا کس کی وجہ سے کس کی طرف سے انہی لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے منصوب کرتے تھے آئیمہ کے ساتھ حکومت کی جانب سے معمول اور امام کے گھر کو انہوں نے محاصرے میں اور حسار میں لیا ہوا تھا اور اس ولادت کی انتظار میں تھے کہ امام کے ہاں فرزن کی ولادت ہوتی ہے یا نہیں فرعون کی طرف جس طرف فرعون نے ولادت موسی ملاد موسی پہ حسار کان کیا ہوا تھا کہ جو ہی موسی علیہ السلام کی ولادت ہو فوراں فرعون کو بتا چلے تاکہ وہ جو پیشنگوئیاں یا جو کچھ کہا گیا تھا کہ جس بچے کے ہاتھوں اس کا تخت الٹے گا اسے قتل کر دے فرعون یہی صورتحال امام یازدہوں کے زمانے نے دی اور امام کے اپنے خاندان کے افراد بہت قریبی افراد جن کے نام بھی تاریخوں میں موجود ہیں مطالعہ کریں تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ سارے نام آپ کو معلوم ہو جائیں کہ کون تھے رشتے کیا تھے امام کے ساتھ یہی لوگ تھے جن کے خطر سے و ڈر سے امام علیہ السلام نے پنہان رکھا آخر تک ولادت امام کو پنہان رکھا اور اللہ تعالی نے بھی ایسا لطف کرم کیا کہ امام اثر کی ولادت کے آثار ولادت سے پہلے کسی کو مادوم ہونے نہیں بھی اس لئے خاندان کے افراد بھی بے خبر تھے انہیں معلوم نہیں تھے اس وقت یہ صورتحال تھی برشاہ تلغتنا بھی going انیسے کی کا مدرت vie انہیں معلوم tyle آپ کے لائے